ہیلو فرنڈز پھر سے سواگت ہے ہماری اس ویڈیو چینل میں اور آج اس ویڈیو میں ہم بتائیں کہ سی ایٹی ایس کے ریزرلٹ کو آپ کیسے دیکھیں زیادہ سی ایٹی ایس کے ریزرلٹ کو دیکھنے کے بعد اس کے بعد آپ کی پروسس کیا رہے گی وہاں پہ ایڈمیشن لینے کی تو سب سے پہلے میں بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ ابھی تک ہمارے چلال کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہر نوٹیفکیشن ہر لیٹیس نیوز ایمورٹ ہر پریپیریشن ایگزام کے بارے میں میں لاتا رہتا ہوں تو اب ہم سرو کرتے ہیں آپ اپنا سی ایٹی ایس کے ریزرلٹ کیسے دیکھیں تو سب سے پہلے آپ اوفیشل ویب سیٹ پہ جائیں گے سی ایٹی ایس کی اس کا نام ہے منی آن لائن ایڈمیشن ڈورٹین منی آن لائن ایڈمیشن ڈورٹین اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں سے آپ ڈھاریکٹی سے اوپن کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھیں گے آپ کو دو نوٹیفکیشن بن جائیں گے ایک ہے آپ کو نوٹیفکیشن سلائیڈ ہو رہا ہے دوسرا ہے سینٹر وائس ڈرلیس جب اس پہ کلک کریں گے تو آپ نئے پیج پہ پہنچ جائیں گے یہاں پہ نئے پیج ہے اس نئے پیج میں آپ کو آپ کے سٹیڈی سینٹرز دے رکھے ہیں سٹیڈی سینٹرز آپ نے جہاں پہ کاللیج کا فارم بھرتے سامنے چوز کیے تھے وہاں پہ آپ چوز کریں گے جیسے کسی نے اگر کانپور بھارا تھا تو کانپور پہ ایک ٹک کریں گے جس نے بھی جتینی بھی سٹیڈی سینٹر چوز کیے تھے وہ سارے سٹیڈی سینٹر ٹک کر لے گا اس کے بعد جیسے یہ کانپور کا کھولیں تو یہ کانپور کا میں نے کھول کر رکھا ہوا ہے کانپور میں اگر کسی اسٹیڈنٹ کو پتہ کرنا ہے کہ اس کا نام ہے نہیں ہے تو وہ اپنے مارک سے آسانی سے پراب کر سکتا ہے جیسے جب ہم نے ایکزام دیا تھا تب ہمیں ہماری مارک پتہ چل گیا تھا کہ کتنے آیا ہیں 20 یا 80 یا 70 یا 71 تو اسی کے ایک وارڈنگ آپ اپنے نام ہے یا نہیں آسانی سے پراب کر سکتا ہے جیسے اگر کسی کی 70 مرن مارکس ہے مان لیتا ہے 70 وہاں سے تو یہاں پہ آپ جائیں گے 70 پر دیکھیں کہ 70 کہاں سے کہاں تک ہے تو یہ دیکھیں 70 یہاں سے یہاں تک آپ کا جتنے میں آپ کو دیکھ لینا ہے پھر یہاں سے آپ اپنے ای میل چیک کر دیجئی کہ آپ نے ای میل کیا فیل کی تھی تو ای میل جیسے ہی کسی نے یہ بھی فیل کی ہوگی اس کے سامنے سے آپ مارک کرتے ہوئے جائیں گے اور دیکھیں گے اپنا اسٹیڈی سینٹر کہ یہ آپ کا نام ہے اس میں نہیں ہوا تو یہ آپ کا چلا رہا تھا اس طرح سے آپ رول نمبر چیک کر سکتے ہیں اب ہر کسی میں جتنے بھی اسٹیڈی سینٹر ہم نے فیل جائے تھی ان سبھی میں آپ چیک کریں گے کہ ان سبھی میں آپ کا نام ہونا فانسیبل ہے یہ آپ کی ریزلٹ ہے اور لسٹ ہے کہ آپ کو کہاں پہ ایڈمیشن مل سکتا ہے یہ آپ کی فائنل لسٹ نہیں ہے فائنل لسٹ آپ کی تیار ہوگی 23 کے پاس فرس کاؤنسلنگ اسی لئے کر رہے جائے گی اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو کاؤنسلنگ کیسے کر دی ہے تو جو آپ ویٹ کر رہے ہیں 23 کا کیونکہ آپ کا نام آ چکا ہے تو آپ ویٹ کریں گے 23 کا کیونکہ آپ کا یہاں پہ دے رکھا ہے جو date of فرس کاؤنسلنگ 23 24 25 جولائی ہے تو 23 24 25 جولائی کو آپ کی پہلی کاؤنسلنگ کی پہلی کاؤنسلنگ کا مینز ہے آپ کو یہاں پہ سیٹ کانفرم کرنے ہوگی کہ آپ کو کس کالج میں انمیشن لینا ہے کیونکہ آپ کے تو سبھی کالج میں نام ہوگا لیکن آپ کو چاہیے تو ایک کالج میں اس لئے آپ ایک کالج میں چوز کریں گے اور اس کالج کی بات کی کاؤنسلنگ کریں گے تو دوستو اور مرحب تنے دیئے اس لئے میں چینل کو سبسکرائب کیجئے اور یہ انفرمیشن ہر کسی پاس سے آگیجئے پر ساتھ ہی اگر کوئی انفرمیشن ہو پرابلم ہو تو اسے کمنٹ کیجئے رس کے بعد میں بتا دوں گا کہ آپ کو کیا کیا ٹا کمنٹ لگے اس کا ویڈیو میں اپلویٹ کر دوں گا